دھنو راشی والے اپنے ویوہار میں ونمرتہ لے آئیں گے تو شاید آپ کو فائدہ ہی ہوگا آپ نے اپنی سوچ کو ایسا سخت بنا لیا ہے کہ آپ صرف اپنے ہی بارے میں سوچتے چلے جا رہے ہیں اور اس سمیں یہی ٹھیک نہیں ہے آپ کی باتوں میں بھی کچھ حد تک تیزی نظر آ رہے ہیں جو کسی کے دل کو دکھا رہے ہیں کیا کرنا چاہیے سمیں اچانک دھن لاب کے یوگ بنے ہوئے ہیں پر لاب پانے سے کہیں زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اس لاب کو بہتر طریقے سے سنبھال لیں اور اسے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے کہ کام کاج میں اتنی توجہ لگا دیں تاکہ وہ لاب جو ہے وہ لگاتار بنا رہے ہیں کیا نہ کریں سموں میں آمدنی سے جو بھی فیصلے ہیں اس میں کوئی گلتی نہ کر جائیں کام کاج کو لے کر بھی اور رشتوں کو لے کر بھی آپ کو سمیں بھی لگانا ہوگا اور پیسہ بھی لگانا ہوگا اس لئے کسی بھی چیز کو اس سمیں آسان نہ سمجھیں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کوئی ایسی بحث میں نہ پڑیں جس کے چلتے اوشواس بڑھتا چلا جائیں اچھے بھلے رشتوں کو کیسے سنبھالا جائے یہ بہت بڑی چنوٹی ہو سکتی ہے جبکہ کنڈلی کا اشارہ یہ ہے کہ آپ اپنے ویوہار سے اور اپنی باتوں سے اپنوں کو ہی دور کرتے چلے جا رہے ہیں ایسے میں اچھا بھلا رشتہ بھی کمزور پڑھ سکتا ہے اسی بات کو سمجھتے ہوئے سنبھال لینے کی ضرورت ہے مکر راشی والوں کو لوگوں کا جو بھی سہیوگ مل رہا ہے اسے آشیروات سمجھ لیں گھر پریوار میں اپنوں سے جو سہیتہ مل رہی ہے وہ آپ کو سہی دشاہ میں لے جا رہی ہے ان کی اچھی صلاح سے بھی آپ اپنی محنت کو مضبوط کر سکتے ہیں کیا کرنا چاہیے سمجھیں رشتوں کا تالمیل بنائے رکھنا اس سمجھ کی پرات مکتا ہے اور اس کے لئے آپ کو اپنے اندر بہت سارے پریورتن لانے ہوں گے کوئی بھی انسان کسی سے کیوں جڑتا ہے کیونکہ اس کو ایسا کرنا اچھا لگتا ہے پر اس سمجھ آپ کا ویوہار ایسا ہے جو آپ کو لوگوں سے دور کرتا چلا جا رہا ہے کیا نہ کریں اس سمجھ میں کام اور کاروبار میں اگر لگن نہیں ہوگی تو اس کا برا اثر پڑتا چلا جائے گا آپ محنت کرنا چاہ رہے ہیں پر اپنے ہی کام کو کسی نہ کسی طرح کی کمی کی نظر سے دیکھتے چلے جا رہے ہیں ایسا کرنا اس لئے ہانکارک ہے کیونکہ اپنے کام کو تقدیر کے بھرو سے نہیں چھوڑا جا سکتا ہے پڑھائی لکھائی کمزور ہے پر اسے اپنی محنت سے صدھارا جا سکتا ہے اور محنت کرنے کی شمتہ بھرپور ہے تو یہ ایسی اچھائی ہے جسے استعمال کر کے آپ اپنی زندگی کو نئی دشاہ پردان کر سکتے ہیں پیسے سے جڑے وچار آپ کی مانسکتہ پر نربھر کریں گے پیسہ کتنا بھی زیادہ کیوں نہ ہو پر اپنے ویوہار میں صدھار لانا ہوگا تب ہی جا کر سمردھی بھی آپ کو وہ سکھ دے پائے گی جو آپ چاہ رہے ہیں تو سمردھی ہی سکھ نہیں ہے سمردھی کا سکھ تب ملتا ہے جب آپ سمردھی کے لئے خود کو تیار رکھتے ہیں تو آئیے اب آپ کو تیار کرتے ہیں ایک سوال اور ہمارے سامنے آ رہا ہے عشقہ شاہ آپ کا ڈیٹر اوپرد گیارہ دسمبر دوہزار دو بچ کر چونتیس منٹ دو پہر بعد ہگلی ویس بنگال میں ہوا ہے جنم آپ کا ایم کام کر رہی ہیں ساتھی ساتھ آپ گورنمنٹ جوب کی تیاری بھی کر رہی ہیں جس میں سیویل سیویسز بھی ہیں سٹیٹ سیویل سیویسز بھی ہیں بینکنگ سیکٹر کے ایکزیم بھی ہیں سفلتہ آپ کو کسی میں ابھی تک نہیں مل پائی ہے اب آپ کا سوال جو ہے جو تشگرو کے سامنے رکھتے ہیں کہ کریئر کب تک بن پائے گا اور کیا سیویل سیویسز میں کریئر ہے ان کا عشقہ آپ کی کنڈلی ہے جی میش لگن کی اور رشب راشی کی آپ کی مہادشاہ اس سمیں چل رہی ہے جی راہو کی اور انتردشاہ چل رہی ہے چندرما کی اگست دوہزار تئیس تک آپ بہت سارے کمپیٹیٹیو ایگزیمنیشنز میں اپیئر ہو رہی ہیں تیاری بھی کی ہے اور یہ بھی جاننا چاہ رہی ہیں کہ سیویل سیویسز میں سفلتہ ملے گی یا نہیں ملے گی آپ نے ویسے اور بھی کئی طرح کے ایگزامز میں کی بات کی ہے آپ نے سٹیٹ سیویل سیویسز کی بھی بات کی ہے آپ نے بینکنگ سیکٹر کی بھی بات کی ہے کسی بھی سیکٹر میں سفلتہ پانے کے لیے زیادہ ضروری بات کیا ہے کہ آپ کی تیاری کتنی ہے اگر تیاری میں کمی ہوگی تو آپ کی سفلتہ کی جو سنبھاونہ ہے اتنی ہی اسی ان پات میں کم ہوتی چلی جائے اور اگر اس تیاری میں کوئی گنجائش ہے تو اسے پورا کرنا ہوگا اپنی تیاری کو بڑھانا ہوگا تب ہی جا کے بعد بنے گی اب آتے ہیں آپ کی کنڈلی آپ کی کنڈلی اسی کا بہت اچھی ہے آپ کا فوکس بھی اچھا ہے آپ محنت بھی کر رہی ہیں اور اسی محنت کو آنے والے ورشوں میں بنائے رکھنے کی ضرورت ہے اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ سے دو سال کے بعد بہت اچھا سمیں ہے جی جب آپ کو آپ کی محنت کا پورا فل بھی مل سکتا ہے اور آپ کو سفلتہ بھی مل سکتی ہے تو کوئی ایسی کمی نہیں ہے جس میں آپ کچھ اچھا نہ حاصل کر سکے پر سمجھنے والی بات کیا ہے کہ یہ جو پریاس ہے یہ جو محنت ہے یہ جو لگن ہے یہ لگاتار بنی رہنی چاہیے اس میں کہیں پہ بھی کوئی کمی نہ آ جائے بیچ میں تو اب سے دو سال کے بعد آپ کو بڑی سفلتہ مل سکتے ہیں تو اس جگہ آپ پر تو وقت مہربان ہے بس اب آپ کو اپنی طرف سے کوئی چوک نہیں کرنی ہے آپ سب کچھ پا سکتی ہیں جو کہ آپ چاہتی ہیں اور اس کے لیے راجبل کا ساتھ بہت ضروری ہے یہ تھوڑا سا وقت ہمیں ساتھ ہر روز گزارتے چلیے ہم آپ کو آپ کے ٹریک پر ہی رکھیں گے اور جو آپ چاہتی ہیں اس طور پر آپ کو بھوشی میں دیکھیں گے بھی آگے پڑھتے ہیں کم اور مین اب آپ کے لیے دیکھتے ہیں کیسا ہے یہ آج کا دن اور آپ سب کو چونکہ پتائی ہے کہ کم اور مین کے بعد باری آئی بھوشی درپن کے کھلنے کی تو آپ سب ساتھ بنے رہے ہیں کم اور مین کے فوراں بعد ایک خاص راشی کے لیے کچھ خاص اشار ہے کم راشی والے ہی سمجھ لیں کہ لاپروہ ہی رہے گی تو صحت سے جڑی پریشانیاں ہوں گی اور صحت سے جڑی پریشانیاں بڑھ جائیں گی تو ہسپتال تک پہنچا دیں گی اس لئے آپ کو ہر قدم سوج بوجھ سے ہی لینا ہوگا زندگی کا انشاثن بنائے رکھنا کبھی کبھی بہت ضروری ہو جاتا ہے کیا کرنا چیز سمجھ میں ہر چیز کو بہت سہجتہ سے سوچنا ہوگا تاکہ کسی بھی طرح کی اتیجنہ سے بچا جا سکے کسی مطبید میں بھی بات کو بگاڑتے چلے جانے سے بچنا ہوگا کئی بار چپ رہ جانے سے بھی بہت ساری چیزیں سنبھل جاتی ہیں کیا نہ کریں اس سمجھ میں تقدیر کو آدھار بنا کر کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں جس میں تقدیر آپ کا ساتھ نہ دے پائے من میں بٹھائی ہوئی پریشانیوں سے بھی کئی بار بہت کچھ بکھر جاتا ہے اس لئے کسی کو بھی اس سمجھ ناراض کرتے چلے جانا ٹھیک نہیں ہے صحت کی عورت و دھیان دینا ہی پڑے گا کیونکہ یہ مشکل بھرا سمجھ ہو سکتا ہے انشاثن میں رہنا بہت ضروری ہے اور کسی بھی طرح کی گلتی کئی بار ہمیں مشکلوں کی کگار تک لے جاتی ہے اس لئے پہلے سے ہی سترک ہو جانا بہت ضروری ہے مین راشی والے اپنی محنت سے اپنی آرثک ستی کو بہتر کر سکتے ہیں اگر ایسا من بنا لیں گے تو کچھ بھی کرنا آسان ہوتا چلا جائے گا پر اس میں آپ کو پیسے سے جڑی یوجنا پر بھی کام کرنا بڑھ سکتا ہے کیا کرنا چاہیے سمجھ میں کچھ نیا سیکھ کر سفلتا پانے کی اچھا بہت ہے من میں پر اس روپ سے محنت نہیں ہو پا رہی جس روپ سے آپ چاہ رہے ہیں اس لئے اس کمی کو بھی دور کرنے کی ضرورت کیا نہ کریں سمجھ میں کسی ایسے وچار کو بنانے کی کوشش نہ کریں جس کے چلتے زندگی رات و رات بدل جائے کیونکہ ایسا ہونے والا نہیں ہے آپ کو نیمیت روپ سے اپنی کوششوں کو بنائے رکھنا ہوگا جو کہ اس سمیں مدھیم پڑی ہوئی ہیں اس لئے اپنی اور سے کسی بھی طرح کی کمی رکھنا ٹھیک نہیں ہوگا کام کا اچکستیتی ٹھیک بھی ہے اور کام سے لاب بھی ہے پر کام کا اچکستیتی کو بنائے رکھنے کے لئے بھی پیسے کی ضرورت اس لئے کسی بھی طرح کی اتیجنا ٹھیک نہیں ہے کھرچے کچھ ایسے ہیں جو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں اور اب موسیقی